وہ حدیث ہے نا میں آپ کو میں سکین بیجھتا ہوں بھی تھوڑی سے در میں جس سے میں کچھ پڑھو نا بھائی اسکین پڑھنے سے بیجھنے سے پہلے حدیث پڑھو حدیث میں کیا لکھا ہے وہ حدیث بھی پڑھیں گے نا میرے پاس اردو مطن پڑھا اور بھی بھی ہے لیکن میرے پاس اردو پڑھو اردو پڑھو جناب سلام علیکم والیکم اسلام کیسے تبیت آپ کی کیسے بھائی خیرت سے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر اللہ میں آپ پاکستان سے بات کر رہا ہوں لہور سے میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ جو ہماری کتابوں میں آپ ثابت کر دیں کہ سعیدہ فاطمہ دوزار اسلام علیہ جو نراز ہمی ہے نراز کی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری کتابوں سے کوئی سعید سنت سے ثابت کر رہا ہے کہ سعیدہ فاطمہ نے خود کہا ہو کہ میں ابو پاکست صدیق سے نراز ہوں تو یہ کوئی ضروری ہے کہ وہ خود کہیں جو دوسرے سچے لوگ کہہ دیں کہ وہ نراز ہیں کس نے کہا آئیشہ نے کہا وہ کول آئیشہ صدیقہ رضی رہا تھا نہیں ہے وہاں پہ کال آیا ہے کال آیا ہے وہاں پہ زوری مراد ہے نہیں میں دکھاتا ہوں یہ بھی ایک بکلاس ہے میری بات سننے نا میری بات تو کمپلیٹ ہو نہیں تھے میں پتہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ نئی چیزی آپ کو کہوں گا جو آپ سمجھ رہے وہ نہیں کہوں گا میری بات سننے وہاں پہ دیکھیں جو فیصلہ کیا جاتا ہو ایک حدیث کو دے کے نہیں کیا جائے گا آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہے آپ نے حجر کو آپ کو زیادہ حدیث معلوم ہے آپ نے حجر اسپلانی کو دیکھیں علم کی بات کرے نا وہ نبی تو نہیں ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے وہ نبی تو نہیں ہے نا اقتلاب تو آپ کہہ رہے ہیں سب حدیث کو دیکھ کے کیا جائے گا آپ کو زیادہ علم ہے حدیث کا یا زہبی کو وہ تو بلکل ہی ماں مانتے ہیں آپ کو زیادہ علم حاصل ہے یا بیب میں بتال کو جو شعر ہے بخاری میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں گا وہ آپ کو پھیڑی آپ کو بتاؤں گا کس کو علم زیادہ ہے مجھے پتہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا عدراج ہے یہ عددہ کر رہا ہے نا میری بات سنیں یہ پھر نرازگی تو آپ کی کتابوں میں بھی ہے نا وہاں پہ نرازگی جو یہاں پہ فتحہ مولا علی پہ کیوں نہیں لگاتے آپ اس کا میں جواب دوں خدم خدم پہ چلتے ہیں نا عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں آپ سوال کریں میرے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے جواب دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں مجھے کھاڑ دیں اور مجھے جواب نہ دیں نہیں نہیں کریں کریں پھر شروع کر دیا پھر شروع کر دیا آپ نے مجھے بات کرنے ابھی آپ کا ادعا یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہو کہ میں ابو بکس سے نراز ہوں کوئی حدیثی نہیں ہے یہ اب زہری کا قول آپ کا یہ بھی ادعا ہے کہ شیعہ کتوبے میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے زہرہ سلام اللہ علیہہ کو ناراز کیا پہلی بات ہے بخاری کے بات کرتے ہیں اس میں زہری کا جو بات ہے آپ کہتے ہیں یہ ادراج ہے اس کی دلیل ہمیں بتا دیں پھر ہم اس کے بعد جب یہ مرحلہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ایک حدیث زیادہ نہیں ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ اس میں ناراضگی کی بات ہو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان پھر میں اس حدیث کا جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ خداحافظی کروں گا اگر آپ کے پاس مزید احادیث ہیں اس موضوع پر تو پھر وہ اگلے ہفتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کال کیجئے مزید احادیث ہم سنیں گے آپ سے اور ان احادیث کا میں ایک ایک کا جواب دوں گا لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو بہت زیادہ وقت دوں ابھی آپ شروع کریں لیکن جب میں بات کرنا شروع کروں تو میری بات کو نہ کٹیے ٹھیک ہے بسم اللہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں میرا جو حدیث کے کل اکتاب ہیں اس میں 36 روایات آدھے جس میں زوری خود بھی شامل ہے لیکن یہ کشیدگی کے لفاظ نہیں ہیں بعض روایات ایسی ہیں جس میں زوری تو ہے لیکن کشیدگی کے لفاظ ہیں اور بعض ایسی کا نام گیارہ روایات ہیں جس میں سجدہ فاطمہ کی نرازگی کا ذکر ہی نہیں ہے تو زوری جس میں خود شامل ہے کئی روایات میں انہوں کے نرازگی کے لفاظ ہیں کئی میں نہیں ہے یہاں بے ایک طلاف ہے اب دیکھیں کہ زوری سے یہاں سے ادھراج ثابت ہے وہ تو ہم اپنی امام سے ثابت کریں گے نا یہ کہنام زوری نے کیا کام کیا ادھراج میں کیا تھا وہ تدلیس جو بھی کرتا تھا یہ ہم اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے تو اب ٹائم مقتصر سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا جو سوال یہی تھا کہ سجدہ فاطمہ جو نرازگی کی بات ہے وہ اپنے الفاظ دیکھیں نا نرازگی جو ہے وہ دل کا فیلہ جب وہ زبان سے بیان نہیں کریں گے تو ہم اگر نہیں مان سکتے نا نراز ہے بھی کہ نہیں کیونکہ قرآن میں چیز میں موسیٰ علیہ السلام دیکھیں حضرت حرون علیہ السلام پر نراز ہوئے ہیں اگر نبوت ہے ایک دوسرے پر نراز ہو سکتی یہاں پہ نرازگی تو وہاں پہ بھی ہوئی ہے نا اگر نبیوں کے دور نرازگی ہو سکتی ہے تو ان کی نرازگی میں فرق نہیں پڑتا اگر یہ تو نبی بھی نہیں ہے یہاں پہ نرازگی اگر ہوگی تو یہاں پہ اس کی خلافت پر امام نے فرق نہیں پڑ سکتا انبیاء کے مطلب کیا کہا دوبارہ کہہ دیں میں کہہ رہا ہوں اضر موسیٰ علیہ السلام اضر رون علیہ السلام پر نراز ہوئے کہ نہیں ہوئے کیا آپ ان کی نبوت میں فرق پڑے گا کیوں نہیں ہوئے سر کے بال اور داری نہیں پکڑے سر کے بال اور داری پکڑی پیار سے پکڑا پیار سے پکڑا کیوں پکڑا وہ تو نبی گعب کے علم بھی جانتے ہیں نا نبی گعب کے علم ہے کہ نہیں ان کو ہے اگر وہ اختلاف ہوا کہ نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بات کے مجھ سے سوال کیا نا مجھ سے جب سوال کرتے ہو تو پھر خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں میرا میں نے سوال ابھی ابھی آپ نے سوال کیا ہے ابھی آپ نے سوال کیا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان دیکھیں عزیز کسی نبی سے بدتمیزی کرنا اس کی توہین کرنا کفر ہوتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے آپ کے پاکستان میں اس کے تو بہت اس پر فتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلانے نے بھئی اس نے بلاسفیمی پاکستان میں کہتا ہے نا اس نے بدتمیزی کیا تو پھر اس پر قتل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ لوگ ان کی اتنی شرم نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو اب عمر کی دفاع کے لیے ان لوگوں کو عائشہ کی دفاع کے لیے کفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے بدتمیزی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجیر و اللہ کافر ہو گیا وہ جو اجازت دیں بات نہیں ہو رہی آپ کیا کہتا کہ میری بات نہ کٹو آپ نے مجھے سوا کیا آپ مجھے سوا جواب دینے دو تو وہ جو آیت ہے قرآن میں جیتے ہیں میں اس میں تفاصیر اگر آپ کو چاہیے میں تفاصیر آپ ہی کی تفاصیر دکھاتا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے محبت سے حضرت حارون علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیا کیونکہ وہ واپس آئیں پہاڑی سے تو دیکھا کہ قوم جو ہے پورا ان کے قوم جو ہے وہ کیا اکثر یعنی اغلب صحابہ کیا صحابہ اکرام کیا ہو گیا سب کے سب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگیں صحابہ کافر ہو گئیں سوائی کچھ کم کے قلیل کے تو انہوں نے حضرت حارون علیہ السلام کو سر اپنے بغل میں لیا تو حضرت حارون علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے غضب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یا اپنا امی اے میرے بھائی میرے سر اپنی طرف نہ کھنچو اور دشمنوں کو اس طرح خوش نہ کرو دشمن خوش ہو جائیں گے یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو فعل ہے یہ میرے لئے اس ساتھ بتتمیزی ہے لیکن جو دشمن ہیں وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے کہہ دیں دیکھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پتائی کی ہے وہ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں ان کا سر کا بال کھنچ رہے ہیں وہ اس لیے اس میں آپ اگر چاہیے فخر رازی کے کتاب مفاتح الغیب میں اس تفسیر ہے اور اس پر تصریح سمجھ میں آتی ہیں اور کسی نبی سے بتتمیزی کرنا اس کو مارنا یہ کفر ہوتا ہے آپ کو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کفر کی نسبت دے رہے ہیں میں یہی آپ کی باگر آپ کی کتابوں میں تو پھر میں بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں ہونا عضرت آدم علیہ السلام جو کفر کے فتوے لگے میں ہے وہ سولے کافی میں صحیح اور صنات کے ساتھ ہیں صحیح صندت کے ساتھ ہیں ایک موضوع چنوں لو اگر آدم علیہ السلام کے مطالق بات کرنا ہے آدم علیہ السلام کے مطالق بات کرنا ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہماری کتب میں آدم علیہ السلام کو کافر کہا گیا ہے پھر بخاری کو چھوڑنا پڑے گا ایک موضوع کو چن لو بھائی نہیں نہیں ٹھیک ہے میں ایک موضوع بھی بات کرتا ہوں میری ایک موضوع بھی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سعیدہ فاطمہ تسارہ اسلام علیہ کو پتا تھا کہ ابو پکڑ سریج ظالم ہے کی نہیں ہے بالکل پتا تھا تو پھر گئی کیوں کیونکہ سولے کافی میں ایک حدیث ہے امام جعفر ساتھی کے رسی اللہ تعالیٰ نے پرمایا کہ ظالم کے ساتھ میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں دیں یہ کہا صحیح 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 لے کے کیوں گئی میری پہلی بات کمپلیٹ ہونے دیں کیونکہ اگر آپ امامہ سیاد پھر آپ کو بھی ٹھانا پڑے گا کیونکہ ان کو اگر گیاب کا علم تھا تو ان کو بھی یہ پتہ بھی تھا کہ انہوں نے نہیں دینا تو پھر گئی کیونکہ امام جعفر سادی کا کول ہے صحیح سند کے ساتھ ہے میرات اللہ کول میں ملہ فاکر مجلس نے اطراف کیا ہے اور وسائل و شیعہ میں بھی ہے وہاں بھی انہوں نے اطراف کیا ہے اسے کا عدیس صحرح کیا کہ یہ سہیل سناد ہے اگر ان کو اگر اس کے علم تھا وہ لے میں بتاتا ہوں تصولے کافی میں ہے میں آپ کو سکین بیجھوں گا ایڈریس دے دو میں سینمرہ پہ بیجھوں گا اور بھائی ایڈریس ہمیں بتاؤنا متن پڑو متن پڑو حدیث کیا ہے بھائی میری بات سنے نا اب اب تن پہ تو نا ہے نا اب تائم جس سے میں آپ کو سکین بیجھتا اب بھائی حدیث میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے مرم سادس حضور چیسا P хочу یہ دوسرا سوال آپ کر رہا ہے یہ دوسرا سوال نہیں ہے اور وہ حدیث کیا ہے حدیث میں کیا ہے حدیث میں حضورات کنسا is حدیث ہے نا میں آپ کو میں سکین بیجتا ہوں بھی تھوڑی تздرم ہے حدیث پڑھونا بھئی بھیجنے سے پہلے حدیث پڑھو حدیث میں کیا لکھا ہے حدیث بھی پڑھیں گے نا میرے پاس اردو مطن پڑھا اور بی بی ہے اردو پڑھو اردو پڑھو بھئی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اب ٹائم میں کرتا ہوں میں آپ کو بھی پڑھ کے بتا کہ ظالم کے پاس جانا اس میں کیا مشکل کیا ہے بھئی اس میں بتاؤ نا وہ حدیث میں بھائی میں بھائی ایک میٹ رکھیں گے آپ رکھیں گے کی نہیں رکھیں گے میں انتظار میں ہوں حدیث پڑھو میں بلکل پڑھتا ہوں میں آپ کو بیجتا ہوں اس کینیک میں رکھیں گے ذہن میں نہیں ہے حدیث میں کیا لکھا ہے بھائی وہی سے ذہن سے پڑھو میں کوئی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو ترجمہ میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظالم کے پاس ظالم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جانا بھی حرام ہے اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں بھی مل گئے جو لے کے گیا ہے تب بھی یہ اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میری بات سنے آپ نہیں نہیں کیوں نہیں یہ میں کناس آبیس کروں وہ حدیث وہ نہیں ہے وہ آپ پڑھ کے بتائیں وہ کیا حدیث ہے وہ پڑھے نا صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ مقدمہ صحیحہ فاطمہ میری بات سنے صحیحہ فاطمہ کے پاس جو لے کے گئی ہیں مقدمہ وہ جانا جائز ہے کہ نہیں ہے ان کو جانا ہی حرام ہے امام جعفر صادق ہے امام کا کول اجد ہوتا ہے آپ پہلے وہ حدیث کا ایڈرس دے دیں اس طرح حدیث نہیں ہے کہ ظالم کے پاس جانا یہ میں بالکل دوں گا زیاری بات ہے جو میں نے چیز بڑی اللہ معاف کریں امام کی طرح میں اجازت دیں اچھا میں آپ کو جواب دے دوں حضرت فاطمہ عزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں ان کو پتا ہے کہ ابو بکر ظالم ہے اور ابو بکر یہ حق نہیں دے گا لیکن امت کو نہیں مالگی یہ ہمارے اور آپ کے لئے اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لئے وہ جاری ہیں تاکہ بعد میں پتا چلے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھ گئے وہ اتنے دنیا پرستے کہ نہ صرف انہوں نے خلافت چوری کی اور نہ صرف انہوں نے امامت چوری کی بلکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک واحد اکلوتی بیٹی ہیں ان کا حق بھی انہوں نے چھرایا ہے اور انہوں نے غصب کیا ہے اگر زہرہ صلی اللہ علیہ مطالبہ نہ کرتیں مطالبہ فدق نہ کرتیں ایک منٹ ایک منٹ میرا جو ہیڈ فون ہے اس کا چارج ختم ہو رہا ہے میں ہیڈ فون چین کروں ایک منٹ جی جی کریں کریں اچھا میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ اگر یہ مطالبہ نہ کرتیں تو دنیا والوں کو نہیں پتا چلتا کہ عبوبہ کا جو ہے غاصب فدق ہے جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ اگر دو شیعہ آپس میں اختلاف کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے کسی راوی کی طرف رجوع کریں اور ان کو اپنا قاضی بنائیں اور اگر یہ جو گورمنٹ قضات ہوتے ہیں گورمنٹ کے جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں چاہے وہ حق کا فیصلہ بھی کریں تو ان کے لیے وہ باطل ہوتا ہے کیونکہ یہ ظالم کے پاس گئیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ جو گئی ہیں وہ ہمارے ان کو پتا ہے کہ ابو بکر کبھی ان کو فدق نہیں دے گیا اور یہ وہ حدیث کرے گا جو بھی کر رہا ہے اجازت دے نا یہ کمپلی نہیں ہوئی ہمیں نہیں دے گا لیکن حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ اس لئے گئی ہیں تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ وہ غاسب فدق ہے اور نہ صرف غاسب فدق ہے غزب فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی سے ان کا اور کوئی اولاد دنیا سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صرف ایک بیٹی تھی اور لوگ نہیں تھے ان کے پاس اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو عرب یا ابو بکر وغیرے یہ سب جو تھے مشرک تھے نجس کاتے تھے بتوں کی پرستش کرتے تھے ہر طرح کے نجاسات خبائص میں یہ لوگ مبتلا تھے یہ اپنے آبا کے دین پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ احسان کیا ہے ان کو ظلمات سے تاریکی سے ان کو جہالات سے بتپرستی سے نجاست حباست کھانے سے ان کو نکالا ہے اور ان کا ان کا اتنا احسان نہیں کیا کہ جس بیٹی کا انہوں نے بار بار حکم دیا کہ اس کا خیال لکھو اس کا احترام کرو اس کی عزت کرو ان کی بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ خود چومتے تیر صحیح سند کے ساتھ حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے تو اس بیٹی کا حق انہوں نے کہا اور وہی بیٹی جس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ اس کے غزب سے اللہ غزبناک ہو جاتا ہے وہی بیٹی ابو بکر پہ غزبناک ہے اچھا یا میری بات سنے نہیں ختم نہیں ہو بات بات ختم ہو جائے پر آپ بات اتنی لمبی کیوں کر رہے ہیں آپ نے سوال کیا ہے ہمارے لئے گئی میری بات سنے میری مرضی بھائی میری مرضی آپ نے سوال کیا ہے میرے مذہب کے متعلق سوال کیا ہے میری مرضی میں جواب دینا میرا فرض ہے میں اتنی لمبی بات نہیں کیا بھائی اگر آپ کو یہ پسنہ نہیں ہے کسی اور کو فون کریں وہ بودھ پرست ہے وہ یہ نجست ہے اسلام سے پہلے بودھ پرست نجست ہے اسلام سے پہلے یہ سب نجست ہے بودھ پرست ہے آپ کو جو غیرت آ رہا ہے مشرقین کی دفاع کے لئے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بات سنو بات سنو نہیں میں کٹ دوں گا اگر آپ نے اس دفعہ آخری وار دیں گا آپ کو ایک دفعہ پھر اگر میری بات کٹی بہت مہربانی آپ میں غلط نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے ہیں تو لوگ بودھ پرست تھے لوگ بودھوں کی پوجا کرتے تھے دوسرے کے قتل کرتے تھے خبیز کاتے تھے نجست کاتے تھے اللہ کا نئی پتاتا صلی رحم کا نئی پتاتا اور نیکی کرنے کا کوئی طریقہ ان لوگوں کو نہیں آتا تھا آپ ان کی دفعہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ان منت کی اہم پر احسان کیا ہے اس پیغمبر کو بیجا ہے اس کے بدولات ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں داخل کیا ہے اور وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر محبت کا حق بنتا ہے طاعت کا حق بنتا ہے اور ان کے جو اہل بیت ہیں ان سے نیکی کرنے کا حق بنتا ہے بالخصوص کا انہوں نے حکم بھی دیا ہے اور اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں اس کام کا آپ کو نجاست سے میں نے نکالا ہے شرک سے نکالا ہے اور جہالت سے نکالا ہے ایمان میں داخل کیا ہے جنت داخل ہونے کے قابل بنایا اس کا کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اور زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بنتا ہے واحد بیٹی ہیں ان کا حق نہ کہا جائے پھر ابو بکر نکالیا تو یہ برا جہاد ہے صدقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر امت دیکھ لے کہ صدقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر فاروق بین الحق الباطل بنی ہیں حق کا ایسا میزان قائم کیا ہے کہ ابو بکر کو غاسب دکھا کر ابو بکر کو چور دکھا کر ابو بکر کو فدق کا ڈاکو دکھا کر انہوں نے یہ احسان کیا کہ یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا خلیفہ ہونا تو دور کی بات ہے مسلمین کا امام ہونا تو دور کی بات یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جیسا ایسا نمک حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب بولو جو بولنا ہے اچھا میری بات سنیں آپ دیکھیں میری بات سنیں میں نے آپ سے جو سوال کیا آپ میری بات سنیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ امت کے لئے کہیں ہیں ٹھیک ہے بتانے کے لئے آپ مجھے دائیں کہ یہ کسی امام کا کول ہے سجدہ فاطمہ نے خود کہیں مولا علی شیر خدا نہیں یہ بات کا صحیح صحیح صند ہے آپ نے ثابت کرنا ہے پہلی بات اب دوسری بات پہلی بات کا جواب لے لو پہلی بات کا جواب لے لو نہیں میری بات سنیں آگے پہلی بات پہلی بات کا جواب لے لو نہیں 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 تم سائل ہو میرا کام جواب دینا پہلی بات کbe جواب لے لو جب تم خود کہتے ہو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ابو با کرر حق نہیں دے گا ہمیں بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے تو پر کیوں گئی ہیں تو واضح ہے کس لئے گئی ہیں جب حق نہیں ملنا والا تو کس لئے گئی ہیں اس لئے گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ جہاد ہو جائے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہادی بلی ادعو کلمت الحق امام جاہم بہترین وعلاترین افضل جہاد نہ بدر کا جہاد نہ خندق کا جہاد ہے نہ ہنین کا جہاد ہے سب سے افضل جو جہاد ہے کلمہ حق ادا کرنا ظالم پادشاہ کے سامنے تو بی بی سلام اللہ علیہہ یہ جہاد کرنے کے یہ واضح ہے اب حکم کرو بھائی بھائی وہی کہہ رہا ہوں مولا علی کی اجازت لے کے کہیں 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 میں یہ سوال پچھر آپ سے جب متحر ہیں تو ابھی آپ اچھی بات ہے اس کے بعد ایک سوال مزید آپ کو حق دوں گا اس کے بعد سوال آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا صحیح سنت کے ساتھ ثابت کریں کہ زہرہ صلی اللہ علیہہ علیہہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اجازت سے گئی ہوں مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز سے صبح پڑھتے تھے صحیح سنت کے ساتھ ثابت کریں ہمیشہ پڑھتے تھے کیوں کیونکہ وہ پیغمبر معصوم ہیں کیا صحیح سنت کے ساتھ ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے معلوم ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے صحیح سنت کے ساتھ کوئی حدیث ہے نہیں کوئی حدیث نہیں ہے لیکن وہ پیغمبر ہے معصوم ہے اللہ سے بڑھتے ہیں تقوا ہے ان کی تقوا اس بات کی دلیل ہے ان کی عصمت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا تو بصدیقی طاہرہ صلی اللہ علیہہ ان کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُوْ تَحِرَكُمْ تَطْحِرَ یہ معصوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مبارک چھومتے تھے کسی کا ہاتھ نہیں چھوما صرف زہرہ صلی اللہ علیہہ کا ہاتھ چھوما ہے ان کی عصمت ان کی تحارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کبھی گناہ سرزت نہیں ہوتی کیکہ نا شروع میں یہ آیت ہے کہ ثابت کریں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس میں ادراج ہے الحمدللہ رب العالمين اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میں ان سے مطالبہ یہ کہتا ہے سب حدیث کو دیکھنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری کے اتنے شرعہ ہیں کب سے تیسوی صدی سے بخاری کا شرح لکھنا شروع ہوا ہے اب تک آپ ان کے شرعہ جو اتنے ہیں ان شرعہ میں سے ایک شرع کی شرح مجھے دکھائیں ابن حجر اسقلانی ہے امتت القاری اینی کی ہے ابن بطال کی شرح ہے اتنے شروع لکھے گئے ان میں سے دکھائیں کہ کسی نے کہا ہو کہ اس حدیث میں ادراج ہے اب آپ لوگ پھنس گئے ہو پھنس گئے اس حدیث میں اگر ادراج ہے اس میں یہ تو بھی ہے کراہیتاً لمحضر عمر کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر کی چہرے سے نفرت کی اس میں یہ تو بھی ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کو راتوں رات دفن کیا راتوں رات دفن کیا تاکہ ابو بکر عمر کو پتا نہ چاہے وہ بھی ادراج ہے اس کے بعد ابو بکر جب آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کیا کہا خلافت ہمارا حق ہے تُو نے اس پر قبضہ کیا وہ بھی ادراج ہے وہ بھی زہری کا قول ہے یہ سب زہری کا قول ہے